بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل موقوف ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے نمبر ایک صدقہ جاریہ نمبر دو علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں نمبر تین نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سب کو تفیق عطا فرمائے والدین کے لیے دعا کرنے کے لیے آمین اسلام علیکم ویورڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آج عید کے بعد میں آپ کے لیے بنا رہی ہوں سٹیم چکن اس کی بہت فرمائش آئی ہوئی تھی تین ٹیبل سپون میں نے دہیں لیا ہے جس میں دو ٹیبل سپون لیسن ادھر کا پیس ڈال دیا ہے میں نے بلکل فریش بنایا ہے اور دو ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے لیمن جوس دو ٹیبل سپون اس میں چلا جائے گا آئل اور یہ ریڈ چلی گول والی ڈرائے ہم فریش ڈالیں گے تو اس سے ہمارا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا خوشبو بھی بہت اچھی آئے گی وہ آٹھ سے دس ڈالی ہیں ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں زیرہ ڈال دیا ہے اور ایک ہی ٹیبل سپون میں نے اس میں سوکھا دھنیا ڈال دیا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے گرین چلی کا پیسٹ ڈال دیا ہے اس سے بھی جو ہے وہ ہمارے چکن میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور بڑا یہ اچھا سا سپائسی سٹیم چکن بنے گا ٹھیک ہے جی اس مسائلے کو پیس لیں اس کے بعد بلیک پپر ڈال دی ہے میں نے ون ٹیسپون اور اس میں تقریباً ٹو ٹیسپون میں نے سالٹ ڈال دیا ہے ٹھیک ہے جی اب اس کو کر لیں میکس سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے کچھ لوگ کم کھاتے ہیں کچھ لوگ زیادہ کھاتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے اب یہ سارا مکسچر ہم اس چکن کے اوپر لگا دیں گے بہت اچھے طریقے سے اس کو مرینیٹ کر کے رکھیں اور میں کم از کم تین سے چار گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ رہی ہوں آپ ایک گھنٹے کے بعد بھی اس کو بنا سکتی ہیں ٹھیک ہے جی تین سے چار گھنٹے کے لیے میں اس کو چھوڑوں گی اس طرح بہت اچھے طریقے سے مکس کریں اس دہی کو تاکہ یہ اندر تک چلا جائے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا آئے اس طرح سے اس کو مکس کر کے اور اس کے بعد اس کو کور کر کے میں فریج میں رکھ دوں گی تین سے چار گھنٹے کے لیے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آپ اس کو سٹیم کریں آپ اس کو اوون میں بھی سٹیم کر سکتے ہیں پتیلے میں بھی سٹیم کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے میں پتیلے میں سٹیم کروں گی پتیلہ میں نے لے لیا پری ہٹ کر کے میں نے اس کو فائل پیپر میں لپیٹ کے تھرٹی منٹ کے لیے تھرٹی منٹ کے لیے میں نے اس کو اس میں سٹیم کیا ہے یہ دیکھیں فائل پیپر میں نے اوپر نیچے فائل پیپر میں اس کو اچھا سا کور کر کے تو پھر دیکھچے میں رکھا تھا ٹھیک ہے جی اور اب اس میں یہ آفٹر 30 منٹ بلکل بہت اچھے طریقے سے یہ گل چکا ہے یہ دیکھیں چیک کریں گے بہت اچھا گل چکا ہے اور پھر اس کے بعد آپ اس کو ایزٹ بھی سرگ کر سکتی ہیں لیکن میں تھوڑا سا بٹر لگا کے اس کو بہت اچھی سی خوشبو دینے والی ہوں یہ دیکھیں میں نے گریل میں بٹر لگایا اور بس اس کو اس کے اوپر رکھیں تھوڑی دیر کے لیے چار پانچ منٹ کے لیے ایک سائٹ پہ اس کو کلر دیں اور دوسری سائٹ سے پھر اس کو کلر دے لیں ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی ٹیسٹی بنے گا بہت خوشبو آئے گی اس میں بٹر کی بہت بہت اچھا بنے گا ٹھیک ہے اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اس کا فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا یہ سمینہ نے فرمائش کی تھی اس کی فرمائش پہ میں نے یہ چکن بنایا ہے اور انشاءاللہ سمینہ آپ اس کو دیکھیں گی اور بہت خوش ہوں گی کہ آپ کی فرمائش بہت جلدی پوری کر دی گئی ہے ٹھیک ہے جی اس کو ایک سائٹ سے تھوڑا سا کلر دیں اور پھر اس کی دوسری سائٹ چینج کر لیں اس طرح سے یہ دیکھئے بہت اچھا کلر آ گیا ہے اس پہ اور یہ بلکل سوفٹ ہے بہت تھلکے ہاتھ سے اس کو تلپٹ کریں بہت سوفٹ چکن بنا ہے یہ اس طرح دیکھئے جی بہت اچھا سا ہو چکا ہے ایک سائٹ سے اب تھوڑا سا بٹر لگائیں اور اسی پہ میں تھوڑا سا پیاز اور ٹماٹر اور ہری مرچ جو میں نے اس کے ساتھ سرپ کرنی ہے ان کو بھی میں بٹر لگا لوں گی تھوڑا سا ان کو ان کو بھی میں تھوڑا سا گریل کر لوں گی یہ دیکھئے اس طرح سے اور پھر اس کو سوف کریں یہ بہت مزیدار ہے بہت ہیلڈی ہے ویڈاوٹ آئل ہے اس کو ضرور استعمال کریں اور اس کا فیڈ بیک دیجئے گا مجھے اپنا بہت خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ